حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ترات پڑھنے بیٹھے تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے آسات عویدہ ہوئے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر حضور کا چہرہ نہیں دیکھ رہے تو انہوں نے پھر ترات کو چھوڑا حالانکہ ترات منزل من اللہ کتاب لیکن جب قرآن آگیا تو ختم یتیمے کے نا کرنا قرآن درست کتب خانہی چند ملت پشوست جب حضور آگے تو ساری کتابیں منزل ہو گئی جو منزل من اللہ تھی وہ بھی منزل ہو گئی تو ہم یہ مشرقی روایات یہ مغربی روایات یہ غاندانی روایہ یہ کدر سے آگئی جب حضور آگے تو ترات زبور انجیل اور صحیفے جو اللہ نے اتارے تھے وہ بھی منزل ہو گئے تو میری اور آپ کی رسمیں کدر رہیں گی رضی تو باللہ ربن و بالاسلام دینہ و بمحمد نبیہ یہ صبح و شام تین تین مرتبہ کیوں پڑھنے کا کہا گیا اسی لئے کہا گیا کہ یہ لفظ ہی نہیں ہے یہ ہمارے اندر رسخ ہو جائے رضی تو باللہ رب ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے بات ختم ہو گئی و بالاسلام دینہ جب اسلام کو دین مان لیا تو پھر بات ختم ہو گئی اب کوئی تردد نہیں رہنا چاہیے کہ فلان 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 کسی اور کی طرف پھر نظر بھی اٹھا کر گئے و بمحمد نبیہ جب حضور کو حادی نبی رسول پیغمبر اپنا رہنما مان لیا مربی و منشد مان لیا حادی مان لیا تو پھر بات ہی ختم ہوئی پھر دائیں بائیں کس طرح کوئی دیکھ سکتا ہے اور یہ بار بار دھرانے کا مطلب کیا ہے تاکہ یہ سبق بھولنے نہ پائے کہ حضور ہمارے نبی ہیں اب ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں اور کسے ولتے ہیں آج منمول نہیں ویکن دین جب ادھر دیکھ لیا تو پھر کسی اور کی طرف مر کے دیکھنا تو ہی نے جستجو